اسلامی فرنڈز ویلکم ٹو ایچ ایم سرسلز ایچ ایم سرسلز میں خوش آمدی دوستے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم ٹاٹا سکائی جس کو ٹاٹا پلے بھی کہتے ہیں ٹی سیدری کی اس کے اوپر اس کے سینگنل رسیب ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ دو فٹ ڈشکیوں پر آپ اس کو کیسے سیٹ کریں گے اور چار فٹ ڈشکیوں پر کس جگہ پر آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو اس کے سینگنل رسیب ہو جائیں گے یہ ساری انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ٹاٹا سکائی جو ہے یہ سی لین اور کون سے ایسے سرور کے اوپر چال رہی ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملے گی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں امیل کا ایک اندباد دیں آل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ کوئی بھی مزید اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹیم پر ملتا رہے جی ہاں دوستو ٹاٹا سکائی ایٹی تری ڈگری ایس جو کہ ایک انڈین ڈی ٹی اچھ ہے اور فلی پیڈ ہے اس میں کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہے جو کہ بلکل فری ہو تو آپ اس کو پاکستان میں اور ایشیا میں تقریباً دو فوڈ کی ڈشکیوں پر ایزلی اس کے سگنل ریسیب کر سکتے ہیں اس کے سگنل جو ہیں بہت سٹرانگ ہیں جیسا کہ آپ ایٹی ایٹ ایس جس کو ویڈیو کون بولتے ہیں اس کے سگنل کی بات کریں تو وہ بہت ویک سگنل ہیں دو فوڈ ڈشکیوں پر بڑی مشکل سے اس کے سگنل ریسیب ہوتے ہیں لیکن ٹاٹا سکائی جو ہے اس کے سگنل دو فوڈ ڈشکیوں پر آپ کو آسانی مل سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا بہت نالوج رکھتے ہیں ڈش سے ریلیٹر تو آپ کے اس کے سگنل ٹریک کرنے میں کوئی ٹیم نہیں لگے گا لیکن اگر آپ بالکل نیو ہیں تو میں آپ کو یہی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ دو فوڈ کی ڈش لیں اور کسی ڈش فیٹر کو بلا کے آپ اس کے سگنل ریسیب کروا سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دو فوڈ کی ڈش ہے میرے پاس تو یہاں پہ میں سامنے اس کے بیٹھ گیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے جو ایل این بی کی پوزیشن ہوگی وہ کچھ ایسے کر کے آپ رکھیں گی مین چیز ہوتی ہے ایل این بی کی پوزیشن ایل این بی کی پوزیشن آپ کچھ اس طریقے سے رکھ لیں گے باقی آپ کو میں ڈش کا ایلیویشن دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پیچھے سے میں آپ کو چکھ راتا ہوں جو راڈ ہے تقریبا ہی یہ اگر دو انگل رکھیں ایسے تو اتنا بچہ ہوا ہے اور ڈش کا رخ کی سیڈ پی ہے یہ میں آپ کو چکھ راتا ہوں یہ جو ڈش آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایش ایس 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 ایون پہ ہے ایش ایس ایس ایون جہاں پہ رسیب ہوتا ہے اس سے ہلکا سا آپ اس کو اپنے رائٹ سیڈ پہ موف کریں گے اور اپ ڈون کریں گے ایل این بی کی پوزیشن یہ رکھیں گے اور ٹی پی جو سکرین پہ آ رہی ہے وہ لگا لیں گے تو آپ ایس ایس کے سیڈنل رسیب کر سکیں گے یہ جو سکرین پہ ٹی پی آ رہی ہے اس کی سٹرونگ ٹی پی ہے تو یہ ہوگی دو فوٹ ڈش کے اوپر اس کی سیڈنگ آپ بہت آسانی اس کو سیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نیو ہیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کسی ڈش والے کو بولا گے اس کی سیڈنگ کرا لیں اور مزہ کی بات اس کے اوپر جو ہے یہ سیٹلائٹ جو ہے سی لین کے اوپر بھی چال رہا ہے تقریباً نو سو چینل سی لین کے اوپر اس کے ورکنگ ہیں اور فاریور سرور جو کہ بہت بڑا سرور ہے دنیا کا سب سے بڑا سرور فاریور سرور ہی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس کے تقریباً تین سو سے زیادہ چینل چال رہے ہیں ایچ ڈی قوالٹی اور ایس ڈی قوالٹی میں تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایش ایٹ سیون سیٹ ہے جیسا کہ یہ میرے پاس ایک ڈیش ہے اس کے اوپر ایش ایٹ سیون کو میں نے سیٹ کیا ہوئے تو ایش ایٹ سیون کے لئے ایلین بی کی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہوتی ہے اور اگر آپ کو میں سامنے سے دکھاؤں یہ جو ایلین بی نظر آپ کو آ رہی ہے اس کے اوپر ویڈیو کون ایٹی ایس سوری ویڈیو کون کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر ٹاٹس کئی میں نے سیٹ کیا ہوئے تو اگر آپ چار فوڈ کی ڈیش اس کے اوپر ٹاٹس کئی کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایلین بی کی پوزیشن کچھ ایسے رکھیں گے ہلک کا سیٹ ویسٹ کر کے اور اگر آپ یہاں سے دیکھیں یہاں سے سیدھا دیکھیں تو یہ اس سے نیچے کی درف کر کے آپ اس کو ٹریک کریں گے اور پتری اگر آپ کے پاس ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اس میں سراخ ہوتی ہیں اس میں میں نے لگئی ہے تو اس کے سنگلال رسیب ہو گئے ہیں یہ تقریباً چار فوڈ کی ڈیش ہے اس کے اوپر اس کے سنگلال رسیب ہو گئے ہیں چار فوڈ کی ڈیش کے اوپر بھی یہی سیٹنگ ہوگی تو آپ ایزلی چار فوڈ ڈیش کے اوپر یا دو فوڈ ڈیش کے اوپر چاہیں تو اس کے سنگلال رسیب کر سکتے ہیں بہت ایزلی اس کے سنگلال رسیب ہو جاتے ہیں اگر آپ مزید بھی اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی فل سیٹنگ میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کو اس کو کس طریقے سے فل اس کو سیٹ کریں گے تو اس کی بھی ویڈیو میں آپ کو بنا کے دکھا دوں گا تو اوارال یہی سیٹنگ ہوتی ہے اگر میں یہاں پہ بیٹھ گیا آپ کو میٹر میں اس کے ٹی بی لگا کے ایک چیز دکھاتا جاؤں تو پھر بھی یہی سیٹنگ ہوگی لیکن میں آپ کا ٹیم بچانے کے لیے آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے چینل انجوائے کر سکیں گے اس ٹیم فاریور سرور کے اوپر تین سیٹلائٹ انڈین بیسٹ چال رہی ہے ایک ایٹل اس کے علاوہ ویڈیو کون اور تیسے نمبر پہ جو ٹاٹس کئی ہے یہ بھی ابھی آن ہو چکا ہے اور بہترین اس کے چینل ورک کر رہے ہیں ویڈاوڈ کٹنگ ویڈاوڈ فریزنگ اور کافی سارے ویورز یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم سرور لیں اس میں فریزنگ تو نہیں ہوگی ہمیں اس کا ٹیسٹ دے دیں میرے بھائی میں آپ کو ایک چیز کلیئر بتا دوں یہ ایک کمپنی کا سرور ہوتا ہے اس کا کوئی ٹیسٹ بغیرہ نہیں ہوتا ہے ایک کارڈ ہوتا ہے جیسے آپ موبیل میں کارڈ کے ڈیجٹ ہوتی ہیں وہ ریچارج کرتے ہیں تو وہ واپس نہیں ہوتا اسی طریقے سے جب آپ ہم سے یہ سرور ریچارج کروانا چاہیں گے تو ہمارے پاس تقریباً دس ایک ڈیجٹ کا ایک کارڈ ہوتا ہے جو کہ ہم اس میں لگاتے ہیں تو وہ اس میں لگانے کے بعد وہ کارڈ اس میں ریچارج ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ اس میں ریچارج ہو جائے تو ہم اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کا کوئی ٹیسٹ بغیرہ بھی نہیں ہوتا اور اس میں کٹنگ یا فریزنگ کچھ چیز نہیں ہوتی یہ دو نمبر کارڈ تو نہیں ہوگا یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگوں نے فیک جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر پھلائی ہوئی ہیں تو لوگوں کے ذہن میں کافی زیادہ ریکویسٹن ہوتی ہیں کہ یہ جو ہم کارڈ ریچارج کروائیں گے یہ پتہ نہیں کون سا کارڈ ہوگا میرے بھائی اس کا کوئی کسی کے پاس بھی توڑ نہیں ہے یہ ایک ایسا کارڈ ہے جو کہ صرف فاریور سرور والی جو کمپنی ہے اس نے اس کے ساتھ معاہدہ کر کے یہ کارڈ بنایا ہوئے اور ہر بندہ اس کارڈ کو بنا بھی نہیں سکتا یہ اتنا ایزی ہوتا تو بڑے بڑے لوگ بڑے ہیں وہ اس کو پرچیز کر کے بنوا سکتے لیکن یہ جو کارڈ ہوتا ہے یہ کمپنی کا کارڈ ہوتا ہے یہ کمپنی ہی ایشو کرتی ہے اور جو ڈیلر ہوتے ہیں جیسے ہم ہوگئے یہ اور لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیلر ہوتے ہیں ڈیلرز ان سے کارڈ لے کے پرچیز کر کے آپ کو ریچارج کر کے یہ دے دیتے ہیں تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کوئی بھی ریچارج کرواتا ہے فاری ورسفر مجھ سے لیں کسی اور سے لیں تو اس میں دو نمبری نہیں ہوتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کارڈ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ریچارج ہو جائے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ جو ہے پانچ سال بھی چلتی رہے اور سیٹلائٹ کی کوئی گرانٹی نہیں ہوتی کہ سیٹلائٹ کبھی بھی آف ہو سکتی ہے فاری ورسفر ایک سال کا ہوتا ہے جب ریچارج ہو جاتا ہے تو وہ پورا ایک سال ہی چلتا ہے یہ نہیں ہے کہ چھے مہینے کے بعد وہ ختم ہو جائے جب ریچارج کرتے ہیں اس کی ایکسپری ڈیڈ بھی آ جاتی ہے اور یہ ریسیور کے اونپر آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریچارج فاری ور ایک سال کے لیے ایکٹیو ہو گیا ہے جب ایک سال کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے تو جیسا کہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ ویڈیو سوری ٹا ٹاپ لے یہ فاری ور پہ نہیں چال رہی تھی ابھی یہ تقریباً ایک مہینہ ہوا ہے اسی لاس مہینے میں یہ فاری ور پہ ایڈ ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کمنگ ڈیز میں کوئی اور سیٹلائٹ اس میں ایڈ بھی ہو سکتی ہے اس کے چینل غیب بھی ہو سکتے ہیں تو یہ چیز جو ہوتے ہیں اس چیز کی کوئی گرانٹی نہیں ہوتی کیونکہ ہم پرائیویٹ ڈیلر ہوتے ہیں ہم کارٹ کمپنی سے خرید کے اس کو ریچارج کر کے ہی دے سکتے ہیں تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آجائے لائی کومنٹ اور شیئر ضرور کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات عزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو